مزیراعظم شہباز شریف آج ایک روزہ دورے پر کوئیٹا پہنچیں گے وزیر داخلہ موسم نقوی اور دیگر وزراء بھی ہمراہ ہوں گے مزیراعظم اپکس کمیٹی اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس میں عالی عسکری قیادت بھی شریک ہوگی موسم جان ساری بلوچستان کے نئے آئی جی تائینات صدر آصف زرداری سے آئی جی موسم جا کی ملاقات صدر مملکت نے بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے پر زور دیا خوشیار خبردار بادل کھل کر برسنے کو تیار محکمہ موسمیات نے کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی پر مسلہ دھار بارش کی پیش گوئی کر دی مونسون سسٹم آج کراچی اور ہیدر آباد پہنچے گا کراچی اور دیگر ازلہ میں آندھی اور تیز بارش ہو سکتی ہے کراچی میں تین دن میں دو سو میلی میٹر بارش کا امکان بارش کے باعث ہیدر آباد سجاول اور بدین میں آج سکول بند رہیں گے نیر پرخواست، ٹنڈوالا یار، سانگھڑ کے تعلیم اداروں میں بھی تاتیر کراچی وستی کے سکولوں میں چھٹی کا نوٹفیکشن واپس لے دیا گیا ٹھٹھا میں مسلسل بارش نے تباہی مچا دی سڑکیں گلی محلے بانی میں ڈوب گئے کچھے کے علاقے زیرعاب، محکمہ موسمیات کی مزید تین سو میلی میٹر کی پیش کوئی وزیرعالہ مراد علی شاہ کا مختلف علاقوں کا دورہ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اندرون سندھ کئی شہروں میں خطرات ہیں ابھی ہر جگہ حالات کابو میں ہیں مسلہ دہر بارشوں کی نئی انٹری لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں تیز بارش، نشیبی علاقوں میں پانی بھر گیا ملتان، سرگودہ، گجرانوالا، حافظ آباد میں جل، تھل ایک ہو گیا جہلوم، گجرات اور چنیوٹ میں مسلہ دہر بارش ہوئی محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 31 اگست تک جاری رہے گا سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں فلڈنگ کا خدشہ ہے ہیٹریلیٹی سٹورز کی بندش کے خلاف ملازمین کا اسلام آباد میں دھرنا مشیر وزیراعظم رانہ سناؤلہ سے ملازمین کی کمیٹی کے مذاکرات حکومت نے مذاکراتی کمیٹی کو تجاویز دی حکومتی تجاویز پر مذاکراتی کمیٹی نے وقت مانگ لیا کمیٹی کا دھرنا ہیٹریلیٹی سٹورز ہیڈ آفس شفٹ کرنے کہلا ٹیکسوں کی بھرمار کے خلاف ملک بھر کے تاجر ایک ہو گئے چھوٹے بڑے شہروں میں مکمل شٹر ڈاؤن کراچی میں کاروباری سرگرمیوں کا پہیہ جان رہا لاہور کی تمام بڑی اور ہول سیل مارکٹس بند رہی اسلام آباد، پشاور اور کوئٹا میں تجارتی مراکز نہ کھلے تسل آباد، رابلپنڈی، گجرانوالا، گجرات، ملتان اور بھاولپور میں کاروبار نہیں ہوا ہیڈرباد، سکھر، شکارپور، لالکانہ، سانگھر، ٹنڈولا یار کے بازاروں میں سن ناٹا، نوشیرہ، سوابی، کرک اور سواد میں مارکٹوں کو تعلی لگے رہے امیر جماعت اسلامی نے تاجروں کی ہرتال کا کریڈٹ لے لیا حافظ نیم و رحمان کا تاجروں سے اظہار تشکر بولے شیٹر ڈاؤن ہرتال پہلا قدم ہے، اگلا لاحمل بھی دیں گے، پورے ملکہ بجلی ٹیرف کم ہونا چاہیے قوم آئی پی پیز کا بوجھ مزید برداشت نہیں کرے گی تمام راستے بند کیے گئے تو حکومت ہٹانے کی تحریک شروع کر سکتے ہیں ایف بی آر جو کر سکتا تھا کر دیا تاجر برادری کے لیے آسان ٹیکس ریٹن فارم جاری نون فائلرز اپنی مدد آپ کے تحت فائلر بن سکیں گے کاجر دوست سکیم کے تحت وصول کیا گیا ایڈوانس ٹیکس بھی ایڈجیسٹیبل ہوگا آسان ٹیکس ریٹن میں ٹریڈرز اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر درج کریں گے اس بینک اکاؤنٹ میں ری فنڈ کی رکھت خودکار طریقے سے ری فنڈ ہو جائے گی آسان ٹیکس ریٹن میں ظاہر کی گئی آمدن پر ہی ٹیکس لگایا جائے گا موڈیز نے پاکستان کی کرڈٹ ریٹنگ اپگریٹ کر دی پاکستان کی ریٹنگ سی ڈبل اے تھری سے بڑھا کر سی ڈبل اے ٹو کر دی گئی پاکستان کا ڈیفالٹ رسک بھی کم ہو گیا موڈیز کے مطابق ریٹنگ پاکستان کے موشی حالات میں بہتری کی وجہ سے بہتر کی گئی پاکستانی معیشد کی آؤٹلوک بھی مصفت قرار نواز شریف لندن جانے کے لیے تیار آئندہ ماہ ستمبر کو برطانیہ روانہ ہوں گے وزیراعلا مریم نواز بھی نواز شریف کے ساتھ لندن پہنچیں گی سابق وزیراعظم لندن میں ڈاکٹروں سے طبی موینہ کرائیں گے دو سے تین ہفتے تک قیام کریں گے حکومت نے اپنی پٹاری کھول دی سپریم کورٹ کے جیجوں کی تعداد تئیس کرنے کا فیصلہ دانیال چودری کا نجی بل اسیملی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل بل کے مطن کے مطابق جیجز کی تعداد میں اضافہ کیسز ارتباع کے باعث ضروری ہے جیجز کی تعداد بڑھانے سے جیجز پر دباؤ میں کمی آئے گی سائبر کرائم، محولیاتی قوانین، عالمی تجارت کے کیسز میں ماہرین کی ضرورت ہے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزیسہ نے 13 ستمبر کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا جیجوں کی تقروری کے لیے رولز کا جائزہ لیا جائے گا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر بھی اجلاس میں شریک ہوں گے پاکستان میں حملوں میں فتنال خوارج ملاوث ہے حملوں کے لیے افغان سے زمین استعمال ہو رہی ہے فتنال خوارج کو ہر صورت روکنا ہوگا وزیر داخلہ موسیٰ نقوی نے یوئن نمائندہ خصوصی برائے افغانستان کو آگاہ کر دیا یوئن نمائندہ کی بلوچستان میں دہشتگردی کی مطمئن بنگلہ دیشی حکومت نے جماعت اسلامی پر پابندی ختم کر دی حسینہ باجد نے جماعت اسلامی پر پابندی لگائی تھی جماعت اور سٹوڈنٹ فنگ کسی دہشتگردی میں ملاوث نہیں حکومت مخالف مظاہروں پر یکم اگست کو پابندی لگائی گئی تھی دہشتگرد اسرائیل کی کارروائیاں جاری نور شمس پناگزین کیمپ دیر البلا خان یونس میں حملے مزید بیس فلسطینی شہید متعدد زخمی ہو گئے وزا میں شہادتیں ساڑھے چالیس ہزار کے قریب پہنچ گئیں خواتین سمیت لاکھوں فلسطینی خوراک سے محروم ایمنسٹی انٹرنیشنل کا جنگی جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ روس کے یکرین پر مسلسل دوسرے روس فضائی حملے کیف اور دیگر علاقوں پر مزائل حملوں میں چھے افراد حلاق سنتالیس سخمی ہو گئے یکرینی صدر کے مطابق روس نے سو سزائد مزائل اور ڈران لانچ کیے یکرین کی کئی علاقے بچلی اور پانی کی سہولت سے محروم ہو گئے قتل کے مقدمے میں نامزد بنگلہ دیشی کرکٹر شکیب الحسن دوسرے ٹیسٹ کے لیے دستیاب شکیب الحسن کو مقدمے میں بنگلہ دیش طلب نہیں کیا جائے گا صدر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے مطابق ایف آئی آر اقتدائی مرحلے میں ہے لیگل نوٹس کا جواب دے دیا شکیب الحسن کھیل جاری رکھیں گے انگلینڈ کے بیٹر دیویڈ ملان کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان دیویڈ ملان نے بائیس ٹیسٹ تیس ون ڈے اور باسٹھ ٹی 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 مقابلوں میں انگلینڈ کی نمائندگی کی بوٹی ٹوینٹی کے نمبر ون بلے باس بھی رہے